السلام علیکم ویویز چواما مانے ہی ساتھ سمیں گی آنے والی اپسورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اروج گھر آتی ہے تو میرے ان سے سوال کرتی ہے کہ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو پھر اروج بتاتی ہے کہ وہ جو کرنا چاہ رہی تھی وہ کر چکی ہے پھر میرے ان سوال کرتی ہے کہ تم کیا کرنا چاہ رہی تھی اور تم نے کیا کیا ہے پھر اروج بتاتی ہے کہ اس نے ادریس پر سلمان پر شایستہ پر کیس فائل کر دیا ہے اور جب کورٹ کی طرف سے نوٹیس ان کے گھر جاتا ہے تو سلمانیاں کہنے لگ چاہتا ہے ہم نے اتنی کوشش کی تھی ان کو دبانے کی لیکن پھر بھی وہ ہمارے قابو میں نہیں آئے اور آخر کار اب کورٹ تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور اب ہمیں کورٹ کے چکر لگانے پڑیں گے اس وجہ سے سلمان بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف مہرین بھی سلمان کو قصور وار نہیں ٹھہر آ رہی ہوتی پھر اسی بات پر اروج کہتی ہے کہ امی آپ نے غداروں میں سے سلمان کا نام کیوں نہیں لیا پھر اس کے امی چھپ کر جاتی ہے پھر اروج کہتی ہے کہ امی آپ کو پتہ بھی ہے کہ سلمان بھی ہمارے ساتھ کتنا بدل گیا ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ اس کا نام نہیں لے رہی لیکن پھر بھی کیونکہ مہرین اسے بہت محبت کرتی ہے اس لئے وہ اس کا نام نہیں لیتی اور کورٹ میں جب جایا جاتا ہے تو پھر اروج کورٹ میں بتاتی ہے کہ ایک اس طرح انہوں نے اس کی جائداد ہڑپ کر لی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے ابو کے انتقال کے بعد اس کی ماں تو یہ سب کچھ سمالنے کے قابل نہیں تھی لیکن اس کے بعد اس کے تائے ابو نے ان کی ج جائداد پر قبضہ کر دیا ہے اب مجھے میرا حق چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں گھر سے بھی نکال دیا ہے سب باتیں وہ کورٹ میں بتا دیتی ہے اور انصاف کا تقاضی کرتی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہماری جائداد ہمیں واپس لوٹا دی جائے تاکہ ہمارا حق مل سکے